موسیقی الحمد للہ الذي لا شریک له لا شریک له في الزات والصفات والصلاة والسلام على من ارسل بالبراہین والبینات وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرَاتِ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ رَزِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَایعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةَ وَقَالَ تَعَلَى فِي مَوْزِعٍ آخَرَ إِنَّا فَتَعْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يُصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ انتہائی واجب القدر واجب الاحترام بزرگو بھائیو عزیزو نوجوان ساتھیو السلام علیکم دعا اور التجاہ ہے دربار الہی کے اندر اللہ مجھے حق اور سچ کیسکنے سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس کے بعد مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے زیقادہ کا مہینہ روان دوان ہے اسی مہینے کی مناسبت سے تاریخ اسلام کا ایک حیرت انگیز اور حیران کن عجیب باب اس کو دنیا سلح غدیبیہ کے نام سے جانتی ہے اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا کہ یہ اسلام کا ایک عظیم کارنامہ ہے بظاہر صورتحال مسلمانوں کے بالکل خلاف ہے لیکن اللہ نے اسے فتح عظیم کہا فتح مبین کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں سن دو ہجری میں غزوہ بدر ہوا پانچ میں پھر اس کے بعد احد ہوا کئی غزوات ہوئے سن چھے ہجری ہے زیقادہ کا مہینہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ سے گئے چھے سال گزر چکے ہیں دل میں مکہ کی کعبت اللہ کی محبت بھی ہے یاد بھی ہے اور یاد کیوں نہ ہو جو مسکن بھی ہو پیدائش کی جگہ بھی ہو اور پھر محبت کا یہ عالم ہو کہ نبی اکرم جب مکہ سے جا رہے ہوں تو تھوڑا چلنے کے بعد ٹھہر جاتے ہیں اور مڑ مڑ کے کعبت اللہ کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کعبہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں اگر میری قوم مجبور نہ کرتی تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا جب ایسی محبت اور اتنے سال گزر چکے ہوں نبی اکرم نے خواب دیکھا آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں عمرہ کر رہا ہوں میرے ساتھ صحابہ بھی ہیں کوئی حلق کر رہے ہیں سر مڑوا رہے ہیں کوئی قصر کر رہے ہیں خواب بیان کرنے کی دیر تھی صحابہ کے دلوں میں اور بھی محبت جاگ اٹھی تڑپ اور زیادہ ہو گئی اعلان ہو گیا چلیئے عمرہ کے لئے چودہ پندرہ سو صحابہ اکرام تیار ہو گئے ذل خلیفہ سے احرام بانتے ہیں لبیک کہتے ہیں چل پڑتے ہیں حدی کے جانور قربانی کے جانور ساتھ ہیں ایک جاسوس بھی اللہ کے پاک پیغمبر نے بھیجا مکہ کہ جا کے حالات کا جائزہ لے لو ہم آ رہے ہیں کہ مشرقین کا کیا رد عمل ہے نبی کریم قریب پہنچتے ہیں جاسوس آ کے کہتا ہے مخبر کہ یا رسول اللہ آپ کے خلاف تو سارا مکہ اٹھ کھڑا ہو گیا وہ تو تیش میں آ گئے ہیں یہ کس طرح مکہ میں داخل ہوں گے ہم داخل ہونے نہیں دیں گے نبی کریم چلتے چلتے مکہ کے قریب ایک جگہ ہے ہدیبیہ اس مقام تک پہنچتے ہیں مشرقین کے قاسد آ رہے ہیں کبھی ایک کبھی دوسرا کبھی تیسرا مذاکرات جاری ہیں نبی کریم فرماتے ہیں ہم صرف حج ہم صرف عمرے کے ارادے سے آئے ہیں لڑنے نہیں آئے جنگ کرنے نہیں آئے قتال کرنے نہیں آئے دیکھ لو ہم نے احرام باندے ہوئے ہیں قربانی حدی کے جنور ہمارے ساتھ ہیں جنگ کرنے نہیں آئے ہم عمرہ کریں گے ٹھہریں گے بھی نہیں واپس چلے جائیں گے دیکھیں قریش بلہ یہ کہاں برداشت کر سکتے ان کا کوئی بھی قاسد آتا ہے اللہ کی شان دیکھی آتا تو روب ڈالنے کے لئے لیکن نبی کریم کی گفتگو سنتے ہی وہ بدل جاتا ہے اور تبدیل ہو کے جب مشرقین مکہ قریش کے پاس جاتا ہے تو وہاں اعلان کرنے ہی لگتا ہے لوگو محمد عربی کو عمرہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے وہ قاسد وہ سفیر وہ بھی جا کے سفارشی بن جاتا ہے مشرقین اس سے بھی مو موڑ لیتے ہیں اس سے بھی رخ موڑ لیتے ہیں اسے بھی برا بلا کہتے ہیں ہر ایک قاسد آرہ ہے چنانچہ طائف کا سردار ہے اروہ ابن مسعود السقفی اروہ ابن مسعود وہ مشرقین سے کہنے لگاؤ مشرقوں میرے بارے میں کیا خیال ہے تم جس کو بھیجتے ہو وہ تبدیل ہو کے آ جاتا ہے میرے بارے میں تمہارے تاثرات کیا ہیں کیا لگے ہم تو آپ کو عزت دار سمجھتے ہیں آپ گفتگو میں بھی بڑے ماہر ہیں آپ قوم قبیلے کے لیڈر بھی ہیں ہمارا بائی چاہ رہا ہے تمہارا کیا خیال ہے میں بھی بک جاؤں گا کرنا ہی چنانچہ اس نے کہا جب میں مذاکرات کروں گا تو میری بات تسلیم کرنی پڑے گی پھر کہا ٹھیک ہے جائی یہ آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا گفتگو کرنے لگا بڑا فساحت والا بڑی بلاغت رکھتا ہے نبی کریم نے کہا اروہ ہم لڑنے نہیں جنگ کرنے نہیں آئے ہم عمرہ کرنے آئے احرام کی چادریں ہم نے پہنی ہوئی ہیں لی ہوئی ہیں عمرہ کریں گے چلے جائیں گے خیر گفتگو میں وہ ذرا آگے بڑھتا ہے صحابہ اکرام نے اسے ڈانٹا بھی آواز نیچے کر اونچہ بولنے بھی نہیں دیا اور وہ نظارہ بھی کر رہا ہے صحابہ اکرام کو دیکھ بھی رہا ہے اور نبی کریم سے پتا ہے کیا کہنے لگا ہے کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تو اپنی قوم سے لڑنے آ چکا ہے اپنی قوم کو ختم کرنے پہ تلا ہوا ہے اپنی قوم سے دشمنی کر بیٹھا ہے یہ تیرے اردگر جو لوگ ہیں یہ تیری قوم کے نہیں یہ دائیں بائیں کے اوپرے لوگ ہیں اور جب قریش ٹوٹ پڑیں گے تو آپ کے اردگر ان میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا تو آپ کو پتا ہے جب بھی بندہ کوئی بات منوانے جاتا ہے تو پہلے اگلی کی کمزوری بیان کرتا ہے اور اپنی طاقت بیان کرتا ہے پھر بات بنتی ہے تو آپ کے اردگر جو لوگ ہیں یہ ٹھہرنے والے نہیں آپ کو تنہ تنہا میدان میں چھوڑ دیں گے اللہ اکبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ہم پاس کھڑے ہیں فورا جلال میں آگئے ایسی بات ہو اور صدیق خاموش رہے فورا جلال میں آگئے کہنے لگے ہیں اے اروان اور جو جملے کہیں ہیں میں اس کا مفہومی ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہنے لگے اے اروان اللہ کی قسم ہے دفعہ ججہ تُو اپنے معبود لات تائف میں جو معبود تھا اس کا نام کیا تھا لات جا تُو لات اس کی ستر والی جگہ کو موں میں ڈال کے چوسنا شروع کر دے لیکن اللہ کی قسم میں ہم کٹ تو سکتے ہیں ہم محمد عربی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گے شال کر زبان سنبھال کے رکھ جب اتنے سخت لیجے میں گفتگو کی تو اروہ کہتا ہے یہ کون ہے نبی کریم نے کہا یہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق ہے تو یہ جملہ کہا تو اروہ کہنے لگا مجھے بھی جواب دینا آتا ہے میں بڑا سخت جواب دیتا لیکن چونکہ ان کا میرے اوپر احسان ہے تو میں احسان کے سامنے جھگ گیا ہوں احسان کیا تھا قتل ہوا تھا اس سے اور دیت نہیں تھی تو صدیق اکبر نے دس اونٹ اپنی طرف سے دیئے تھا تو اس احسان کو یاد کیا خاموش رہا خیر دماغ ٹھکانے آ گیا اور گفتگو کرتے کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑی مبارک کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے ان کی عادت تھی عرب کی جب آپس میں بے تکلف گفتگو کرتے نا تو ایک دوسرے کی داڑی پر یوں ہاتھ پھیر دیتے ایک پیار کی علامت لیکن جوئین نبی کریم کی داڑی مبارک کی طرف ہاتھ بڑھایا فورا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے پاس کھڑے تھے تلوار کا دستہ مار کے اس کے بازو کو نیچے کر دیا کہا اوہ مشرقہ نیچے کر پلیت ہاتھ تیرا یہ محمد کی باقی ذات داڑی کے ساتھ لگنے کے قابل نہیں ہے آئندہ آگے بڑھایا تو کٹ کے رکھ دوں گا ڈر گیا ہاتھ پیچھے کر لیا اب جب لیول اس کا بنابر ہوا نا تو اب گفتگو کر رہا ہے بڑی میٹھی میٹھی مزے سے گفتگو کرنے لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی یہی بات کی کیوروہ ہم عمرہ کریں گے جائیں تو جا کے مشرقین کے سامنے کھڑا ہو گیا واپس کہنے لگا اے قریش کی جماعت میں تمہیں یہی مشورہ دیتا ہوں کہ محمد عربی کو اجازت دیجئے کہ وہ عمرہ کر کے واپس چلا جائے اور اگر تمہارا یہ خیال ہو کہ محمد الرسول اللہ کو اس کی یار و صحابہ چھوڑ دیں گے تو کہنے لگا اللہ کی قسم ہے لقد وفتو علی الملوک وعلی قیسرہ و کسرہ و نجاشی میں قیسر و کسرہ و نجاشی ان بادشاہوں کے محلات میں گیا ہوں ان کے درباروں میں گیا ہوں ان کی مجلسوں میں بیٹھا ہوں اللہ کی قسم ہے مارعی تم حلیکن مارعی تم ملکن قطو یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا میں نے آج تک کوئی بادشاہ ایسا نہیں دیکھا جس کو اس کے رعایا اور لوگ نوکرچا کر اس کی عزت اور تعظیم کرتے ہوں کہ جتنی محمد کی صحابہ محمد کی تعظیم کرتے ہیں ایسی تعظیم میں نے نہیں دیکھی اور پتہ ہے کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے یہ بھی ریکھا ہے کہ اگر نبی کریم وضوع کرتے ہیں تو وہ جسم سے لگنے والا پانی بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے آپ کی زبانیں مو مبارک کا لعا بھی نیچے گرنے نہیں دیتے تو بھلا وہ نبی کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں جب یہ گفتگو کی بھائی سیدھی بات ہے اجازت دے دو عمرہ کریں گے چلے جائیں گے سارے مشرق مخالف ہو گئے ہاں تو بھی ان کے طرفدار بن گیا بس اس پہ ان کو غصہ آیا چلا گیا ناراض ہو کے طائف مشرقین بات نہ بنی کچھ وقفہ ہوا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نوکو نبی کریم نے بھیجا کہ آپ جائیے بات کیجئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نوک پہنچتے ہیں نبی کریم نے فرمایا یاد رکھی عثمان جو لوگ وہاں مسلمان ہو چکے ہیں اور ہجرت نہیں کر سکے بچارے باپا بند ہیں ان سے ملاقات بھی کرنا میرا سلام بھی عرض کرنا اور ان کو کہہ دینا کہ انشاءاللہ اسلام اب جد غالب آ کے رہے گا بشارتیں بھی ان کو سنا کے آ جائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نوچ چلے گئے جو ہی ہضرت عثمان صفیر بن کے جا رہے ہیں سارے مکہ کے لوگ مہاجرین اور انصار کہنے لگے ہائے افسوس کاش ہم بھی عثمان کے ساتھ ہوتے پتہ نہیں ہمیں جانا نصیب ہوگا یا نہیں لیکن عثمان تو خود تواف کر کے مزے لوٹ لے گا یہ گفتگو ہو رہی ہے حضرت عثمان چلے گئے پتہ ہے نبی کریب نے بات سنی فرمایا یہ کیا چرچہ ہے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم رش کر رہے ہیں کہ ہم تو مکہ کے باہر رکے ہوئے ہیں حضرت عثمان ہی اچھا رہا کم از کم عمرہ کرے گا تواف تو کر لے گا نبی کریب نے فرمایا میں نے منہ تو نہیں کیا لیکن میرا دل گوائی دیتا ہے میرا گمان یہ ہے عثمان کے بدلے میں عثمان کے بارے میں جب میں نہیں ہوں گا تو عثمان کبھی تواف بھی نہیں کرے بہرحال نبی کریم کا ایک گمان تھا صحابہ سوچ میں ہیں حضرت عثمان گئے ملاقاتیں ہوئیں مذاکرات شروع ہو گئے جلال میں آگئے وہ کہنے لگے چلے جاؤ واپس اب تمہیں اگر ہم نے اجازت دی سارے عرب میں چرچہ ہو گیا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مکہ داخل ہو رہے ہیں اور کوئی روک بھی نہیں سکا ان کو ہماری ناک کٹ رہی ہے ہم اجازت نہیں دے سکتے اور پتہ ہے عثمان غنی سے کیا کہنے لگے عثمان غنی سے کہنے لگے آپ آ چکے ہیں آپ تو عمرہ کر لیں تواف کر لو سچ بتاؤ کعبہ سامنے ہو اور چھے سال کے بعد نظر پڑی ہو دل میں کتنی عظمت محبت اور الفت ہوگی کشش ہوگی بھلا وہ اٹھے سکے گا لیکن کعبہ کو دیکھنے کے باوجود بھی حضرت عثمان کہنے لگے اللہ کی قسم ہے مشرکو جب تک میرے معبون پیغمبر نہیں ہوں گے میں تواف نہیں کروں گا وہ تو پابند ہوں اور میں تواف کر لو نہیں کروں گا انہوں نے جب یہ دیکھا گرفتار کر لیا حضرت عثمان کو گرفتار کر لیا ادھر خبر پہنچی نبی کریم تک کہ حضرت عثمان کیا کر دیئے گئے قتل کر دیئے گئے شہید کر دیئے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا فرمایا یارو اکٹھے ہو جاؤ کیکر کا ایک درخت ہے اس کے نیچے اکٹھے ہوتے ہیں نبی کریم چودہ سو صحابے کرام ساتھ ہیں فرمایا میرے ہاتھ پہ بیعت کروں جب تک خون عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے واپس نہیں جائیں گے سب نے بیعت ہر صحابی آرہا ہے نبی کریم کا دائیں ہاتھ ہے حضرت عثمان نہیں ہے نبی کریم نے ان کی کمی کو پورا کرتے ہوئے اپنا بائیں ہاتھ اٹھایا فرمایا باقی ہاتھ تمہارے ہیں اور یہ بائیں ہاتھ اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے یہ بھی ایک سعادت کی بات ہے بائیں ہاتھ اٹھا کے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی غیرت کی کہ اللہ نے قرآن اتار کے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَائِعُنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَ میرے پیغمبر جن مومنوں نے آپ کے ہاتھ پر اس درخت کے نیچے بیعت کی ہے میں سب سے راضی ہو گیا ہوں میں سب سے راضی ہو گیا ہوں اور اگلی بات کہ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی فرمایا میرے پیغمبر آپ کا ہاتھ پھر اوپر صحابہ کے ہاتھ پھر اوپر سے عثمان کا ہاتھ وہ بھی آپ کا ہاتھ ان سارے لوگوں کے ہاتھوں پہ اللہ فرماتے ہیں ید اللہ فوق آئیتی ہیں تم سب پر میرا ہاتھ ہے تمہارے ہاتھوں پہ میں اللہ کا ہاتھ اللہ حکم ہے بیعت تو ہو گئی لیکن ایک بات پوچھنے لگاؤں مسجد نمرا والو ہری پوروالو نبی کریم نے یہ بیعت کیوں لی صحابہ سے جی کوئی بتا سکتا ہے کیوں لی وجہ کیا تھی حضرت عثمان کے خون کا بللہ لینا تھا کس کا کیوں کہ خبر آئی تھی کہ حضرت عثمان کیا کر دیئے گئے ہیں شہید کر دیئے گئے ہیں حالانکہ حضرت عثمان اس وقت کیا تھے زندہ تھے ان کو شہید نہیں کیا گیا اس سے پتا چلتا ہے خبر جھوٹی تھی کیا تھی خبر جھوٹی تھی لیکن صحابہ کو اس کا پتا چل سکا کیوں کہ پسے پردہ اور غیب کا علم رکھنے والا کون ہے عالم الغیب اللہ کی ذات ہے اگر نبی کریم کو علم ہوتا کہ جھوٹ بول رہے ہیں عثمان تو زندہ ہے کیا ہے قتل نہیں کیے گئے تو نبی کریم کبھی بھی یہ نہ کہتے آؤ بیعت کرو بدلہ لے کے جائیں گے بلکہ فوراں کہہ دیتے ہیں نہیں جھوٹ بول رہے ہو مجھے پتا ہے عثمان زندہ ہے ہر ہر واقعہ ایک عقیدہ بھی سمجھا رہا ہے خیر بیعت ہو گئی تھوڑی دیر گزری مشرقین نے سفیر بیجا سحیل ابن عمر کو یہ ان کی طرف سے بڑا فساحت بلاغت والا آ گیا مذاکرات کے لئے نبی کریم کے پاس آ گیا جی معاہدہ کرو سلح کرتے ہیں سلح ہو رہی ہے نبی کریم بھی رضا ماند ہے اچھی بات ہے سلح ہو جائے اللہ سلح لکھی جا رہی ہے چند شرائط سلح میں جو لکھے گئے ہیں آپ بھی سنیے ایک شرط یہ اس سال عمرہ کی اجازت نہیں ہے واپس چلے جاؤ پہلی شرط دوسری شرط اگلے سال عمرے کی لئے آو گے ہیں ساتھ اصلح لے کر نہیں آو گے صرف ایک ایک تلوار وہ بھی نیام کے اندر ہوگی نیام بھی سامان میں ہوگی یہ بھی منظور کر لی گئی تیسری شرط یہ بھی رکھی گئی کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی آدمی آ گیا مکہ تو ہم واپس نہیں کریں گے ہم واپس اور اگر ہم قریش مکہ مشرقین مکہ میں سے کوئی آدمی جائے مسلمان بن کے بھی یا آ جائے مدینہ تمہیں واپس کرنا پڑے گا یہ شرط بظاہر کیا ہے بہت سخت ہے اسلام کے مزاد کے بھی خلاف ہے اور مسلمانوں کے مزاد کے بھی خلاف یہ بھی منظور کر لی گئی یہ شرط ٹھیک ہے شرائط لکھی جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی کو بولایا یہ کاتب تھے فرمایا او کتبیا علی علی لکھنا شروع کر دے معاہدہ اب لکھا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا سوہیل اٹھ گیا یہ جی اللہ کو تو ہم جانتے ہیں یہ رحمان رحیم کو یہ رحمان کون ہے ہم رحمان کو نہیں جانتے یہ یہ کون ہے اللہ جب یہ جملہ کا کینے لگے مٹاو مٹایا گیا فرمایا یہ نہ لکھو یہ لکھو بسمک اللہم پہلے عرب کا دستور یہ ہی تھا یہ جملہ لکھتے کیا بسم اللہ کی جگہ بسمک اللہم اللہ تیرے نام سے ابتدا کرتا ہوں بس یہ جملہ لکھا گیا ساری شرائط لکھی جا رہے ہیں لیکن کیا جملہ لکھا جا رہے ہیں سنیے سرے پیرس آزا ما قضا علیہ محمد الرسول اللہ و سوہیل بن عمرین یہ وہ معایدہ ہے جس کا فیصلہ جس پہ معایدہ کیا ہے محمد الرسول اللہ نے اور سوہیل بن عمر نے سوہیل پھر کھڑا ہو گیا کہنے لگا اگر ہم آپ کو رسول مانتے تو پھر کعبہ سے کیوں روکتے رسول مانتے تو کعبہ سے کیوں روکتے لڑائی کیوں کرتے اسی میں تو جھگڑا ہے کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے رسول نہیں مانتے یہ مٹاؤ کون سا جملہ محمد الرسول اللہ کیا لکھو یہ لکھو حَذَا مَا قَذَا عَلَيْهِ مُحَمَّدُ ابن عبداللہ محمد ابن عبداللہ لکھو جب آڑ گیا سوہیل نبی کریم نے فرمایا یا عَلِيْ اُمْحُوہُ یہ رسول اللہ کا لفظ کیا کر دو مٹا دو حضرتِ عَلِيْ رضی اللہ وَتَالَانُو فرطِ محبت میں آکے کہتے ہیں وَاللَّهِ لَا أَمْحُوكَ عَبَدَا اللہ کی قسم ہے میں خود تو مٹ سکتا ہوں لیکن آپ کو نہیں مٹا سکتا نہیں مٹا ہوں یہ جملہ نہیں مٹا سکتا نبی کریم نے فرمایا آپ نے کہاں لکھا ہے دیکھاؤ مجھے جب دکھایا نبی کریم نے قلم لے کے وہ جملہ خود کاٹ دیا اور پتہ کیا کہا سوہیل سے کہا اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَإِن كَذَّبْتُمُونِ میں واقعی اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم مجھے جڑلاتے ہو تم جڑلاتے ہو لیکن میں سچ کہتا ہوں کہ میں اللہ کا یہ جملہ مٹا دیا شرائط نامے پہ دستخط ہو گئے نبی کریم نے صحابہ سے فرمایا سوہیل چلا گیا ایک کاغذ ان کے پاس دوسرا وہ لے کے چلا گیا نبی کریم نے صحابہ سے فرمایا احرام کھول لو جانور زبا کرنا شروع کر دو ایک دفعہ فرمایا دو دفعہ تین دفعہ کوئی نہیں اٹھا پریشان ہے غمگین ہے نبی کریم سب سے پہلے خود اٹھ کے اونٹ زبا کیا قربانی کی صحابہ کو حکم دیا فرمایا جو میرا حکم ہے مانو زبا کر لو صحابہ اکرام اٹھتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کے پاس آکے کہنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں فرمایا عمر میں اللہ کا رسول ہوں فرمایا یا رسول اللہ کیا دین اسلام حق نہیں ہے فرمایا عمر حق ہے فرمایا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں فرمایا عمر ہم حق پر ہیں فرمایا یا رسول اللہ پھر یہ شرائط نبی کریم نے فرمایا عمر مان جاؤ اسی میں بہتری ہے کیا ہے بہتری مان جاؤ حضرت عمر یہاں سے چلتے ہیں ابو بکر صدیق کے پاس جاتے ہیں کیا تین صدیق اکبر آپ نے شرائط دیکھیں ہمارا کوئی آدمی چلا گیا وہ واپس نہیں کریں گے ان کے آدمی آئیں گے اور ہم واپس کرتے جائیں گے یہ شرط بظاہر بہت زیادہ صحابہ کے لئے انتہائی اس کو تسلیم کرنا بہت مشکل تھا پر صدیق اکبر نے کیا جواب دیا فرمایا عمر محمد اللہ کے سچے رسول ہیں اور جو فیصلہ کرتے ہیں حق اور سچ اسی میں ہے بس تسلیم کیجئے مان گئے حضرت عمر بھی اپنی بات پہ خفا ہو گئے کہ میں نے غلط کہا ہے تقرار کیوں کیا میں نے معافی مانگی اللہ سے روئے کہ مجھے بھی مان لینا چاہیے مان تو لیا لیکن مجھے لب کشائی بھی نہیں کرنی چاہیے تھی خیر صلح ہو گئی صحابہ نے قربانیاں کر لی جو ان واپس ہونے لگتے ہیں اللہ نے سورہ فتح کی ابتدائی آیتیں نازل کر کے فرمایا انہااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا کیسی فتح ہے ایک صحابی نے آکے پوچھی لیا حمد کر کے فرمایا یا رسول اللہ اہو الفتح کیا اہو الفتح یا رسول اللہ کیا یہ جو آپ نے لکھا ہے یہ معایدہ یہ شرائط کیا یہ فتح ہے نبی کریم نے فرمایا اللہ کی قسم ہے جس کی قبض قدرت مہمہ محمد کی جان ہے یہی فتح مبین ہے اب دیکھنا یہ فتح مبین کیسے ہے اس میں یہ بھی صلح ہوئی ہے اس میں ایک شرط قابل غور ہے کہ دس سال تک جنگ بندی رہے گی کتنے سال تک یہ شرط میں دس سال تک جنگ بندی رہے گی جو آپ کا ہونا چاہے گا قبائل میں سے جنگ کے معاملے میں وہ آپ کے معایدے میں داخل جو ہماری شرائط مان کے ہمارے ساتھ ہوگا مشرقین نے کہا وہ ہمارا رہے گا صحابہ چلتے ہیں یہ بشارت اللہ نے سنا دی جو ہی واپس آتے ہیں سن چھے ہجری کی بات ہے پتہ کیا ہونے لگا فتح سنیئے تو فتح کیسے ہوئی یہ فتح مبین کیسے دس سال تک جنگ بندی ہو گئی نبی کریم نے چین کا سانس لی اس سے تو پہلے آیا دن ہی لڑائی ہے جنگ ہے حالات خراب جب معایدہ ہوا جنگ ختم ہوئی نبی کریم نے کھل کے تبلیغ شروع کر دی کیونکہ راہ ہموار ہوگی نا جنگ ختم حالات سازگار ہوگئے جب سازگار ہوگئے تو نبی کریم نے فرمایا یارو اب میرا پیغام انشاءاللہ عرب نہیں عجم تک پھیلے گا شروع کر دی